آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد احمد اس وقت ہم اردو بھون میں موجود ہیں یہاں پر آج قومی کونسل برائے فروغے اردو زبان کے جانب سے رام بہادر رائے کی ہندی کی کتاب اس کا اردو ترجمہ کیا گیا جس کا ٹائٹل دیا گیا آئین ہند کی انکہی کہانیا اس موقع پر مہمان خصوصی یعنی چیف گست کے طور پر دلی کے لیفٹیننٹ پورو لیفٹیننٹ گورنن نجیف جنگ اور ساتھ ہی صاحب کتاب رام بہادر رائے اور جاوے جو کتاب کے مترجم ہیں اور ساتھ میں معروف قانون دا خواجہ عبد المنتقیم سمیت کئی اہم شخصیات نے حصہ لیا اس موقع پر آئین ہند کے بیسک اسٹریکچر کو لے کر کے بات ہوئی جس پر رام بہادر رائے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیسک اسٹریکچر نام کی کوئی چیز آئین ہند میں نہیں ہے جس سے ڈیفر کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے دلی کے پورو لیفٹیننٹ گورنر نجیف جنگ نے صاف کہا کہ آئین ہند کے جو بیسک اسٹریکچر ہیں جو بیسک پریامبلز ہیں جو بنیادی شکھ ہیں اس کو سپریم کورٹ کی تھرٹین ججز کا پروٹیکشن حاصل ہے اور کیا کچھ ہوا آئیے سیدھے دیکھتے ہیں گراؤنڈ زیرو سے یہ خاص ریپورٹ باتچیت میں تو اختلاف ہو سکتے ہیں اس میں کونسی بری بات ہے ان کا ایک ویو ہے میرا ایک ویو ہے میں نے اپنا ویو ایکسپریس کر دیا اس میں کوئی بری بات نہیں تو بیسک اسٹریکچر کو لے کر کے آپ کی کیا راہ ہے نہیں میری یہی راہ ہے کہ جو بیسک اسٹریکچر ہے وہ انچینجیبل ہے اس میں تھرٹین ججز نے اپنا ججمنٹ دیا ہے کشم لند بھارتی کا ججمنٹ ہے بیسک اسٹریکچر آف دی کونسٹیٹوشن کانٹ بی ٹائم پر کوئی آپ نے بات اور کہی کہ صرف مسلمانوں میں کا آئین کو بدلنے کو لے کر یہ اندیشہ ہے کیا دلتوں اور دوسری جاتیوں میں اس بات کا ڈر نہیں ہے ضرور ہوگا جو ہم سن رہے ہیں تقریروں میں سن رہے ہیں ضرور ان کو بھی ہوگا ایک آخری چیز جس طرح سے وزیراعظم لگتار اب کیونکہ پرائم مینسٹر محمد محمد سن پور پردھان منتری کی باتوں کو پیمپٹ کر کے پیش کر رہے ہیں انہوں نے اب سنکھیا کو کا شب دیو اس کیا تھا پرائم محمد دیرک مسلمانوں کو ٹائگٹ کر رہے ہیں کیا ایک سیکولر دیش کے پردھان منتری کو یہ چیز زیب دیتی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ کہیں کہ بھی پرائم مینسٹر ہوں ان کو تو کمپیشن دکھانا ہے ان کو محبت کی بات کرنی ہے ان کو ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرنی ہے ان کو افطلاف کی بات نہیں کرنی ہے ہندوستان تو ایک انکلوزیب ملک ہے اسی کی بات ہم تو نہ چاہتے ہیں ایک چیز اور بتا ہے پردھان منتری کہتے ہیں سمیدھان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے انہی کے پارٹی کی لوگ کہتے ہیں چار سو دے دیجئے ہم بدل کے دکھا دیں گے دیکھیں کوئی بھی کچھ کہتا رہے ہیں آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسی بات کہ دوں جس سے کنٹروسی ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتا کوئی بات کوئی کہ دے اور کوئی کنٹروسی شروع ہو جائے ایسے نہیں ہوتا ہے رائم مینسٹر جو کہہ رہے ہیں ان کی بات آپ کو ماننی چاہیے کس چیز کے پچاس سے زیادہ مسلم بچوں نے ملک کو ایسر تو حسن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پچاس کا نمبر بہت کم ہے آپ کی تعداد چودہ پندرہ سولہ پرسنٹ ہے آپ پانچ پرسنٹ آ رہے ہیں ابھی تک سب سے زیادہ رہے ہیں نہیں اس میں آپ فقر نہ کریں اس میں آپ فقر نہ کریں میرا سمجھتا ہوں 1978-79 میں بھی یہ پرسنٹیج تھی سر پہلے بات علیگرڑ کی بی سی خادون ہو رہی ہے بہت مبارک بہت مبارک اچھا ہے منا بھی چاہیے کتاب میں کچھ ایسی ان کہیں باتیں کہیں گئی ہیں جو کہانی کے طور پر ہے جب کنسیچوشن بن رہا تھا 99 دسمبر 1946 سے لے کر جو کنسیچوشنٹ ایسیمبلی کے جو کنسیچوشنٹ کمیٹی کے میمبر لوگ نے بیٹھے تھے ان کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ آج انسیپیولین جو کام کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بنیاد پہ جو کام ہونا چاہیے پہلے وہ کام انہوں نے آج کیا ہے اس کو سبھی لوگوں کے جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کنسیچوشن کو جب تک جانیں گے نہیں اپنے رائٹس کو جانیں گے نہیں تب تک آپ رائٹس کو سیوگارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آج ضرورت ہے کہ جو کنسیچوشن کو جاننے سے اس کی بنیاد جو ہے فنڈامنٹل کہ آپ کیسے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کے طور پر امن کو اور بھائچارگی کا جو ہے قیم تب ہی اندوستان میں رہ سکتا ہے جب ہم کنسیچوشنل کو جانیں گے اس کے رائٹس کو جانیں گے اور اس کو جاننے کے ساتھ میں لوگوں کو بتائیں گے کیونکہ جب ایک بات جب معلوم ہو جائے گی کنسیچوشن ہمارا کیا ہے تو کنسیچوشن جاننے کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ہمارے رائٹس ہے اگر اس کو ٹھیک ڈھنگ سے ہم اس کو implement کریں گے اور ہم سرکار کو جو سرکار کو بھی ہم جگانے کا کام کر سکتے ہیں لیڈر جو ہیں ان کو ہی بتانے کا کام کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ناغریخ ہم بن سکتے ہیں اچھا انسان بن سکتے ہیں اور انسان بننے کے ساتھ میں ہم اس دیش کا اس ملک کا خدمت کرنے والے بن سکتے ہیں جو بیسک اسٹرکچر کا ستھانت آیا جو بیسک اسٹرکچر کا ستھانت آج بھی ویگ ہے سپسٹ نہیں ہے اور اس کو تمام طرح کی کنا چاہیے بیواد ہوگی ہے سوالیم آپ لوگ کو یاد ہوگا رنجن گھوڑی نے ابھی ایک آج سواب ہے یہ بات کہیے کہ بیسک اسٹرکچر کا ستھان ایک بھرم ہے اب جو سمیدان ہے اس سمیدان کو کتنی بار بڑھلا گیا کہ یہ مہتوڑ نہیں ہے مہتوڑ یہ ہے کہ سمیدان کے بارے میں ایک 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 رانسوس رس ہمارے دیش میں لاغئی کونکیں بھوٹیں میں آئے یا نہیں بھوٹیں رس بھوٹیں موسیقی